بالی وڈ کے کھل نائک سنجے داد کی زندگی ہنگاموں اور معاشقوں سے بری ہوئی ہے یہ بالی وڈ کے پہلے سپرسٹار ہیں جنہوں نے ساڑھے تین سو کے قریب لڑکیوں سے محبت کی اور اس پر کبھی شرمندہ نہیں ہوئے بلکہ کہا کرتے تھے فلم گلائمر کی دنیا ہے اور جہاں گلائمر ہوتا ہے وہاں یہ سب چلتا ہے ایسی عوارگی نے ہی سنجے داد کو کریمینل بھی بنایا اور نفسیاتی مریض بھی بنا دیا تھا سنجے داد کی نفسیاتی بیماری کا علاج کرنے کے لیے ایک بار عدقارہ ریکہ نے اس وقت سنجے داد کو اغوا کر کے آٹھ دن تک اپنے گھر میں رکھ لیا تھا جب ان کی عمر ابھی انیس بیس سال کے قریب تھی سلمان خان کہا کرتے تھے کہ جس پر ایک بار سنجیو بابا کی نظر ٹک گئی وہ کبھی بچ کر نہیں گئی حتیٰ کہ ایشوریہ رائے جیسی سپرسٹار بھی سنجے داد سے نہ بچ سکی تھی سنجے داد نے انہیں اغوا کر کے دنیا کی نظروں سے چھپانے کا منصوبہ بنایا تھا ایشوریہ رائے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سنجے داد اس پر مر مٹے تھے سلمان خان سے پہلے ایشوریہ رائے سنجے داد کا کرش بن گئی تھی انیس سو چرانوے میں میس ورڈ بننے سے چند سال پہلے ایشوریہ رائے جب کالج میں پڑتی تھی تو سات مارڈنگ بھی کیا کرتی تھی اس وقت وہ انڈیا کی مشہور مارڈل بن گئی تھی اسی دوران ایک میگزین کے ٹائٹل کے لیے ایشوریہ رائے اور سنجے داد کا اکٹے فوٹو سیشن ہوا تو سنجے داد ایشوریہ کو دیکھتے رہ گئے ان کی زندگی میں حل چل مت گئی ایشوریہ انہیں سپر سٹار کے طور پر پروٹوکول دے رہی تھی مگر سنجے داد ایشوریہ کی ساتھ کی اور معصومیت پر مرتے جا رہے تھے فوٹو سیشن ہوا اور ٹائٹل بھی چپ گئے اور میگزین بہت مشہور ہوا لیکن سنجے داد کے لیے ایشوریہ کو حاصل کرنا زندگی کا بڑا مقصد بن گیا تھا اس دوران ایشوریہ کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ سنجے داد ان کے معاملے میں سنجیدہ ہو چکے ہیں وہ سنجے داد کی شہرت سے اچھی طرح واقف ہو چکی تھی ویسے بھی جب ایشوریہ مارڈنگ کیا کرتی تھی تو ان کے بالے سائے کی طرح ساتھ ہوتے تھے یہ وہ زمانہ تھا جب سنجے داد کے انڈر ورڈ کے ساتھ ریلیشنز کا چرچہ ہونے لگا تھا ان کے چھوٹا شکیل کے ساتھ رابطے قائم ہو چکے تھے سنجے داد ایشوریہ کو حاصل کرنا چاہتے تھے اور اس سلسلے میں بمبئی کے ڈان چھوٹا شکیل نے انہیں اپنی مدد کی آفر کر دی تھی کہ وہ ایشوریہ کو اٹھا کر لے جائیں گے لیکن سنجے داد نے چھوٹا شکیل کی آفر کو ٹھکرا دیا اور کہا جب اس کو اٹھانا ہوگا میں خود ہی اٹھا کر لے جاؤں گا البتہ اس دوران چھوٹا شکیل کا پیغام ایشوریہ کے کانوں تک پہنچ گیا تھا کہ چھوٹا شکیل اسے ملنا چاہتے ہیں وہ ڈر گئی اور چھوٹا شکیل سے ملنے پر تیار نہ ہوئی تو انہیں مارنے کی دمکی دے دی گئی بالی ووڈ پر ہمیشہ سے انڈر ورڈ کا راج رہا ہے کوئی اداکار بھی ان کی پہنچ سے دور نہیں ہوا ایشوریہ تو اب بھی مارڈنگ کی دنیا میں تھی فلموں میں قدم نہیں رکھا تھا کہ ایک بڑا ڈان ان کے پیچھے پڑ گیا تھا انہیں سمجھ نہ آئی کہ چھوٹا شکیل انہیں دمکی کیوں دیتا جا رہا ہے اور اس سے خود کو اب وہ کیسے بچا سکیں گی انہیں اپنا کریئر تواہ ہوتا ہوا دکھائی دیا تو انہوں نے سنجیدہ سے رابطہ قائم کر دیا اور بتایا انہیں بمبئی ڈان کی جانب سے مارنے کی دمکیاں دی جا رہی ہیں یہ وہ وقت تھا جب ایشوریہ مس ورڈ کے مقابلے کی تیاری کر رہی تھی سنجیدہ کو لگا پھول درخ سے خود بخود ٹوٹ کر ان کی جھولی میں گرنے والا ہے چھوٹا شکیل کی دمکی کام کر گئی اور ایشوریہ اور سنجیدہ کے درمیان دوستی کا رشتہ قائم ہونے لگا ایک دن سنجیدہ اور ایشوریہ میں ملاقات ہوئی تو سنجیدہ نے کہا میرا دل چاہتا ہے تمہیں اغوا کر کے کہیں دور لے جاؤں ایشوریہ ہنس نے لگی اور کہا جب میں ادھر آپ کے ساتھ ہوں تو اغوا کیوں کرنا چاہتے ہیں سنجیدہ ایشوریہ سے سولہ سترہ سال بڑھے تھے بیت کلفی کے باوجود ایشوریہ کو عدب سے بلاتی تھی سنجیدہ نے کہا تم بہت معصوم ہو فلموں میں کبھی کام نہ کرنا ورنہ تمہاری ساری خوبصورتی خراب ہو جائے گی یہ گلائمر کی دنیا ہے اور اس دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے اس لیے میں منصوبہ بنا رہا ہوں تمہیں اغوا کر کے کہیں چھپا دوں تاکہ تمہاری معصومیت ختم نہ ہو پائے کاش میں شادی شدہ نہ ہوتا تو تم سے شادی کر لیتا پوری اس دور میں سنجیدہ شادی شدہ اور ایک بچی کے باپ بھی تھے لیکن وہ اپنے دل پر کوئی اختیار نہیں رکھتے تھے انہیں ایشوریہ کو دنیا کی نظرہ جن چھپانے کا بھی منصوبہ بنا دیا ان کے ریلیشنس بہت زیادہ تھے لیکن ایشوریہ کے معاملے میں وہ کوئی گری ہوئی حرکت نہ کر سکے یہ بھی اتفاق ہی تھا کہ ایک دن ایشوریہ سے ملنے کے بعد سنجیدہ گھر آئے اور اپنی بہنوں کو بتایا تم جس مارڈلز کی تعریف کرتی ہو اور وہ میس ورڈ بھی بن چکی ہے مجھے بہت پسند آگئی ہے بھائی کے موں سے یہ بات سن کر بہنوں نے کہا بھائی خبردار ایشوریہ سے دور رہنا اس کا نمبر بھی پاس نہ رکھنا اور نہ کبھی اس کو پھول بھیجنا ڈیٹ مارنا تو دور کی بات ہے وہ بڑی پیاری اور معصوم ہے اس کی زندگی پر باد نہ کرنا سنجیدہ نے بعد میں کئی بار انٹرویوز میں بات بتائی کہ وہ بہنوں سے بہت پیار کرتے تھے اس لیے انہوں نے ایشوریہ کو حاصل کرنے کی جدو جہت چھوڑ دی البتہ جب دو ہزار دو میں سلمان خان سے الانگ ہونے کے بعد ایشوریہ نے سنجیدہ کی فلم ہم کسی سے کم نہیں میں ساتھ کام کیا تو دونے ایک دوسرے کے بہت قریب آگئے تھے سنجیدہ نے اس وقت بھی چاہا کہ وہ ایشوریہ سے شادی کر رہے مگر ایشوریہ کے والدہ نے سخت انکار کر دی اور کہا ہم تو بگوان کا شکر ادا کرتے ہیں کہ سلمان خان سے تمہاری جان چھوٹی سنجیدہ تو اس کا بھی دادا ہے اس کے سائے سے بھی دور رہو ایشوریہ کی قسمت اچھی تھی جو اگلے ہی سال ویوک ابرائے ان کی زندگی میں آ گیا ویوک ابرائے جس خاندان سے تعلق رکھتا تھا اس کا بھی بمبئی کے ڈانس ایک تعلق اور دوستانہ گہرا تھا اور یہ سلمان خان اور سنجیدہ داد کی ٹکر کا خاندان تھا جس کا سایا اور سہارا ملا تو ایشوریہ نے ویوک ابرائے کے ساتھ ریلیشنشپ قائم کر لی جو پھر چند سالوں بعد ابشک بچن کی انٹری کے بعد ٹوٹ گئی تھی ایک چھٹکی میں تم میری عمر سات سال کم کر دیتی ہو کیا جات ہو ہے بار بار تم سے پیار ہو جاتا ہے موسیقی